سن پتہ بدلتوں سکدائے ساڑھے ہتھان دیاں لگیاں ساڑھے مکھے دیاں جائے گروہ جی انکل اور آنٹی آپ سب کو جائے گروہ جی میں آپ سے چار گھنٹے پہلے کا ست سنگ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہتے ہوئے میرے روئے روئے میں ایسے ہو رہا ہے کہ میں بتا بھی نہیں پا رہا ہوں پر گروہ جی نے کہا تھا کہ جب بھی کچھ ایسے بلیسنگ ملے تو اپنی سنگت کو جرور بتاؤ شیئر کرو تاکہ سب کو بلیسنگ ملے میں پرسو یہ سوچ کے میسیس کو بولا کہ سیزن جا رہا ہے گاجر لے آتے ہیں اور گاجر کا حلوہ بناتے ہیں اور بچوں کو کھلاتے ہیں تو میسیس نے کہا ٹھیک ہے میں گاجر لائے اور کل ہم لوگوں نے حلوہ بنانا شروع کیا حلوہ بناتے بناتے دماغ میں آیا کہ ہم آج نہیں کھائیں گے کل گروہ جی کو بھوگ لگا کے صبح اور پھر کھائیں گے میسیس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے صبح میسیس جب حلوے کو ٹھیک اچھے سے پکا رہے تھے تو میسیس نے کہا کہ نہیں ہم کیوں نہ ایک گھنٹے کا ستسنگ کریں تو بارہ سے ایک کریں تو بچے کہتے نہیں ایک سے دو کرتے ہیں میسیس نے کہا نہیں تھوڑی ساف سفائی ہو جائے ناسا وستہ کر لیں تو چاہ سے پانچ کرتے ہیں بات آئی گئی ہو گئی میسیس وہ کرنا لگے ہم لوگوں نے ناسا وستہ کیا چائے پینے بیٹھ گئے تھے اتنے میں میرا بیٹا آیا اور اس نے ایک بلوٹوس سپیکر آن کیا بلوٹوس سپیکر آن کرنے کے بعد اس پہ بھجن چلنے لگا میں نو پتا ہے تو بدل سکتا ہے ہتھا دیاں لکیران ہم حران وہ بھی حران ہم نے کہا کہ کچھ اس میں کارڈ لگا رکھا ہے کہتا ہے اس میں نہیں لگا رکھا کچھ بھی نہیں لگا ہوا میں نے صرف آن کیا ہم نے سب کے فون چیک کرے سب فون بلوٹوس سے ڈسکریکٹ کرے ہمیں لگا باہر کسی کا تو نہیں ہو گیا آس پاس ایسا کوئی نہیں ہے جو گروہ جی کو مانتا ہو ایک دو ہیں پر وہ بہت دور ہیں اور یہ بھجن کیسے چل رہے ہیں اسی بیچ ایک گانہ بیچ میں چلا کورا کاغج تھا من میرا اس پہ لکھ دیا نان تیرا ہم حران کہ دو دو چیزیں کیسے چل رہی ہیں پھر دوبارہ فون چیک کرے گئے دس بات چیک کرے گئے کسی کا بلوٹوس کنیکٹ نہیں تھا ہم لوگ بیٹھے اب دوبارہ وہ بھجن شروع ہوتا ہے اور پھر وہی کا بھجن شروع ہوتا ہے ہم حیران پریشان میں نے چھوٹے بھائی کو فون کیا اوپر کہ جلدی نیچے آؤ بھجن چاپ رہا ہے اب دیکھیں اگر فون کسی کو کیا جاتا ہے تو اگر بلوٹوس کنیکٹ ہے تو وہ سپیکر پہ آجاتی ہے ایسا نہیں ہو ہم نے ہر طریقے سے چیک کر لیا تو اٹھتے اٹھتے بول رہی ہے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے میرے من میں آ رہا ہے کہ کہیں امرت ورشہ ہو رہی ہے ہم نے چاروں طرف دیکھا اپنے کمرے میں کہیں نظر نہیں آیا گنگ جی کے سوروپ پہ ادھر ادھر دیواروں پہ ہر جگہ دیکھ لیا ہمیں نظر نہیں آیا لیکن اس کی تو بس ایک ہی دھونتی امرت ورشہ ہو رہی ہے کہیں امرت ورشہ ہو رہی ہے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے میں نے میسیس کو کہا اگر ایسا ہوتا تو ہمیں کہیں دکھتا تمہیں دکھ رہا ہوتا تو تم بتا دو دیکھا گیا سب نے دیکھا نہیں دیکھا اس کے بعد چھوٹے بھائی کے بیٹے کو اپر بھیجا کسی کام سے تو وہ آپیس آ کے کہتا ہے کہ اوپر گرو جی کے سوروپ پہ پانی گرا ہوا ہے ہم حیران پریشان کہتا ہے اسی کو امرت ورشہ کہتے ہیں ہم سب اوپر بھاگے دیکھا گرو جی کے سوروپ پہ امرت ورشہ اور جیسے جیسے ہم نے ریکارڈنگ بنانی شروع کری امرت ورشہ بہت تیز ہو گئی اب وہ جو بیٹا تھا چھوٹے بھائی کا اس نے پیر نیچے رکھے تو کہتا ہے یہ ترہ پانی کیوں گرا ہوا ہے میری بیٹیا اسے بولا کہ پانی پرشتر سوکھا پڑا کہتا میرا پیر سارا گیلا ہو گیا دیکھو چار درپ پانی پانی ہے ہم بھران پریشان ہو کیا رائے کیا رائے میرے پیر پورے گیل ہو گئے اب اس نے دیوار کی طرف دیکھا تو کہتا لو گرو جی ایک طرف دیکھ رہے ہیں اور ایک طرف شیف جی دیکھ رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں ہے ہم بڑے پریشان تھے اس وچ بردر نے بولا کہ گرو جی کے پیر پر دھیان سے دیکھو ایک لال گھن کا ٹیکہ لگا ہوگا ہم تو کبھی پیرو پی ٹیکہ لگاتے ہی نہیں ہے یہ اپنے آپ تب آیا تھا جب اس کا بیٹا بیمار ہوا تھا پچھلی بار اور تب سے اب تک ویسے ہی ہم لوگوں نے امرت وشہ کی ریکارڈنگ کرنی گرو جی کے سورت پر شروع کرتے ہیں اور وہیں بھجن ہم نے شروع کرے وہ سپیکر بھی ہم اوپر لے گئے پھر بھی وہی بھجن چل رہا تھا میں نے اس سے پہلے ابھی ریکارڈنگ کری تھی جو گلتی سے ڈیلیٹ ہو گئی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں یہ دوبارہ کر رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ سبھی سنگت کے پاس یہ چیز پہنچے میں بہت پریشان تھا کچھ دنوں سے کافی ٹائم سے چل رہا ہوں تو میں یہ کہہ رہا کہ گرو جی آپ سنتے نہیں ہیں آپ جبتے رہتے ہم تو آپ کا نام بھی نہیں جبتے ہم تو آپ کی سنگت کبھی بائی نہیں پائیں گے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا جب من کرتا تھا جائے گرو جی کر دیتے ہم اور جب نہیں ہوتا من میں جائے گرو جی بھی نہیں بولتے ایسا کیوں میں ابھی سمرپن کی بہت کبھی ہم سمرپن کری نہیں پا رہے ہیں ہمارے من میں ہی نہیں ہیں مانتے بہت ہیں پر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اتنے میں مطلب دو بچ کے دو منٹ پہ وہ بھجن بند ہو گئے یعنی بلوٹوٹھ ڈسکریکٹ ہو گئے پورے ایک گھنٹے کا وہ بھجن چلا میں نو پتہ ہے تو بدل سکتا ہے ہتھا دیاں لکھی رہا میں کہہ رہا گروہ جی میں ہمیشہ کہتا تھا آپ ان کی سنتے ہو جو بہت سارے دن آپ کا نام جبتے ہیں آپ سارے سفائی پہ رہتے ہیں پر نہیں گلگو آپ کبھی بھی کہیں بھی کسی کو بھی اپنی بلسن دے سکتے ہیں پر ہاں یہ بات میں ضرور پہوں گا کہ ہمارے دماغ میں یا دل کے کسی کونے میں گروہ جی کا منتجاپ چلتا رہتا ہے ان کا نام ہم جبتے رہتے ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیسے وہ نام جبتے ہیں میں آپ لوگوں سے ایک ہی پڑتنا کروں گا اگر ہو سکے تو آج دن میں چاہے ایک بار یہ بھچان جرور سنیں شاید گروہ جی یہ میسیس دینا چاہتے ہو یا کیا مجھے نہیں پتا پر مند میں آیا تو کہہ دیا ہے اب میں بڑا بے فکر ہوں مند بڑا شانت ہے میرے آنسو نکلتے رہے ہیں ہم پورا پریبار ہوتے رہے ہیں خوشی سے کہ آج ہمارے گھر میں بلیسنگ ہوں ہم دوسرے کے یہاں سنوکے تھے جائے گروہ جی آپ یہ بھجان جرور سننا چاہے ایک بار سنیں گروہ جی بلیسنگ جرور دیتے ہیں سب کی سنتے ہیں چاہے اس نے ایک بار نام دیا ہو چاہے ایک ہزار بار نام دیا ہو چاہے گھر میں بیٹھا ہو چاہے باہر ہو چاہے کہیں ہو دنیا کے کسی قرمے میں گروہ جی بلیسنگ جرور دیتے ہیں جگہ انہیں ہار کوئی خوش